السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل نیوز پلیٹر میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد میں موجود رمضان سستے بازار میں یہاں پہ بھی وفاقی وزیر داخلہ انٹیریر منسٹر شیخ عشید صاحب نے آنا ہے اور اس بازار کا دورہ بھی کریں گے اور یہاں پہ ایک خصوصی پریس کانفرنس بھی جو ہے وہ بھی کریں گے حالیہ دنوں میں جو ملک بھر میں ایک کشیدگی تھی اس حوالے سے وہ یہاں پہ میڈیا کے نمہندگان کو آگاہ کریں گے وہ پریس کانفرنس میں کیا بات کریں گے وہ خصوصی نقاط بھی آپ کو دکھائیں گے رمضان سستہ بازار بہت ہی اچھا انیشیٹیو ہے اسلام آباد ڈی سی کی جانب سے حمزہ شفقات صاحب جو ہیں انہوں نے اسلام آباد میں پہلے بھی بہت زیادہ ترقیاتی کام اور شہریوں کی فراہ و بیبوت کے لیے جو ہے وہ قدم با قدم جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا ہے اور ابھی بھی انہوں نے یہ انیشیٹیو بہت اچھا لیا ہے اور ابھی میں ریپورٹ لے رہا تھا کہ آپ کا دو بجے ٹائم آ گیا اس کا پریس کانفرنس کا اور کل انشاءاللہ دالا کیونکہ ایک سو بانوے میں سے ایک سو اکانوے کلیر ہو گئے ہیں اور جب کال ادم تنظیم قرار دی جاتی ہے تو اس کے عوضہ داروں کے اکاؤنٹس سیز ہوتے ہیں اس کا شنافتی کارٹ بلوگ ہوتا ہے ایک مہینے کے اندر اندر انہوں نے ہمیں جواب دینا ہوتا ہے اور اگر اس کو ڈس بینڈن کرنے تو اس کے لیے لاو منسٹری اور اٹارنی جرنل فروغ نسیم صاحب وہ اس پر کام کرے ہوں گے وہ پھر ریپورنس جائے گا کوئی مذاکرات کا کوئی عمل خوب کیا ہے سنبا ختم ہو گیا کوئی مذاکرات کا عمل اس وقت نہ جاری ہے نہ میرے نوٹس میں ہے اور بعد جو ہے وہ مذاکرات کی ہم نے کافی دو تین مہینے کہی لیکن وہ کسی نزیجہ نہیں نکلی وہ ہر صورت میں اپنے ایجنڈے سے پیچھے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے تو شیف صاحب لاہور میں آپریشن کریں گے جیسے وزیر آزم نے کل کہا عمران خان نے کہ آپ ایک عرب لوگوں کی اس طرح مسلمانوں کی ناموس رسالت کی توہین نہیں کر سکتے اور کل پھر ایک بہت زبردست بیان دیا ہے عمران خان صاحب نے جیسا یونائٹڈ نیشن میں دیا تھا اور مجھے امید ہے کہ کل پھر بھی وہ دیں گے اسلام آباد کی ایک میٹنگ میں کیونکہ ہم کسی صورت میں بھی ناموس رسالت پر بات نہیں آنا دینا چاہتے ہیں ہم کسی صورت میں بھی مستاخی رسول ہمارے لیے قبول نہیں ہے لیکن اس ملک کے حالات کے لیے دنیا میں زندہ رہنا کے لیے بعض قدم ایسے اٹھانے پڑے بات دے ناشاستہ بات دے ناخاستہ ایسے قدم اٹھانا پڑے جو کہ ہم ذنی طور پر تیار نہیں تھے پابندی لگانی پڑی اور کچھ ہمارے پولس کے جوان بھی شہید ہوئے کوئی ادھر سے بھی لوگ یہاں باکھ ہوئے سو یہ سلسلہ بیس تاریخ تک ابھی ان کی طرف سے جاری ہے اور بیس تاریخ تک ان کے ڈسپینڈن ہونے کا بھی فیصلہ حکومت کر لے گی جی ٹی روڈ اور موٹر وے اور تمام روڈیں مری ایکسپریس روے اور مری روڈ سب کھلی ہیں اسلام آباد ایکسپریس روے سب کھلی ہیں انشاءاللہ بیس تاریخ کو بھی سکتے ہیں سرکھ صاحب تبائلی علاقوں میں اور خاص کر جنوبی وزرستان میں ایسی تحریکیں ہیں کہ ان کے بھی پابندی لگائی جائیے ہیں میں اس کا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا تحریکوں کا فیصلہ میں نے آپ کو دیکھا ہے جب آپ اپنا شناختی کارڈ تصدیق کر بڑھا رہے تھے ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں شکھر یہ بتائیے گا کہ جانگیر ترین ان کے گھر میں جو رکانے سبائی سملی ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں تیس کے قریب ان کا وقل وہ شامل ہوئے میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ کل رہا ہون ہو رہا اور وہ زبان استعمال نہیں ہو نیشہ یہ یہ پارٹی کا حصہ ہے وہ پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے اور مجھے پوری امید ہے جانگیر ترین ترین